ہم گجرات کی کرتے ہیں گجرات کو کپاس کی کھیتی کے لیے جانا جاتا ہے سرندر نگر زلے کے کئی کسانوں کی روزی روٹی کپاس کی کھیتی سے ہی چلتی ہے گجرات چناؤں سے پہلے نیوز ورلڈ انڈیا سامد آتا ابنے اپاد جھائے گجرات کے ہر علاقے کے لوگوں کا حال جانے میں جھٹے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کپاس کسانوں کا حال گجرات کے سرندر نگر سے گجرات ویدان سبا چناؤں کے پہلے نیوز ورلڈ انڈیا ہر اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر آنے والے ویدان سبا چناؤں سے جڑے ہوئے مددے ہمارا انتدار کر رہے ہیں گجرات کی بات ہوتی ہے تو ٹیکسٹائل کی بات ہوتی ہے کپڑوں کی بات ہوتی ہے کپڑا ویعپاریوں کی بات ہوتی ہے کپڑا ملوں کی بات ہوتی ہے لیکن کپڑا بنانے والے کسانوں کی بات نہیں ہوتی کپڑا کپاس سے بنتا ہے اس وقت میں گجرات کے احمدہ واد کے نزدیک سرندر نگر زلے کے ایک کپاس کے کھیت میں بیٹھا ہوا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی کپاس ہے اور اسی سے کپڑا بنتا ہے جس کو پہنتے ہیں دیش بھر کے لوگ گجرات میں کپڑے کا بڑا ویفصاہ ہے دور درازتر یہاں کے کپڑے جاتے ہیں لیکن کپڑا بنانے والے کسانوں کا کیا حال ہے اس کی پڑتال آج ہم کریں گے سرندر نگر پہنچے ہیں ہم کپاس کا ایک کھیت میرے پیچھے آپ کو دکھائی دے گا اور دوسری طرف وہ کسان دکھائی دیں گے جو یہاں پر کھیتی کرتے ہیں اس کپاس کو پیدا کرتے ہیں اسی کپاس سے مہنگے مہنگے کپڑے بنتے ہیں یہ سرندر نگر کے رہنے والے لوگ ہیں نام کیا ہے آپ کا نرسی بھائی نرسی بھائی نرسی بھائی میرے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سارے لوگ موجود ہیں نرسی بھائی کی شکل اپنے آپ میں ایک سوال کا جواب دیتی ہوئی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کیمرو میں مکیش سے کہوں گا کہ نرسی بھائی کی شکل ایک بار پھر سے دکھا ہے ابھی میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا ہے کچھ بھی جاننے کی کوشش ان سے نہیں کی ہے صرف ان کے چہرے کو گوھر سے دیکھا ہے تو بہت سارے سوال ان کے چہرے پر ہی مجھے دکھائی دے رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے جیتیش کھیتی یہ کھیت کس کا ہے جیتیش میرے تاو جی کا ہے کیا کھیتی منافع کا سودا ہے فائدہ ہو رہا ہے کھیتی میں فائدہ ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ دیکھو باڑ آ گئی ہے وہاں سے وہاں تک یہ سب ختم ہو گیا تھا نقصان نہیں نقصان ہو گیا تھا اب یہاں پہ بارس کم ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ پودے لگائے دیکھو اتنے اتنے پودے ہو گئے اور یہ کھیت میں ہم پورے سال بھر محنت کرتے ہیں لیکن جب سال ختم ہو جاتا ہے تب تو منافع تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور کھیت میں یہ سب ہم نے بویا رات دن ایک کر کے سب یہ سب لگایا تو پھر ہم کو منافع تو اور نہیں رہا اور سرکار پورا باؤ نہیں دے رہی ہے اور ہم نے جب یہ کھیت نقصانی والا فائم بھرا ہے اس میں ابھی تک پیشہ بھی نہیں آیا کتنا گھاٹا ہوا ہے گھاٹا ستر سے ایسی ہزار روپے کا ہوا ہے سرکار نے محافظے کی بات کی تھی کیا محافظہ کچھ ملا نہیں کچھ بھی نہیں ملا یہ گھاٹا اس سال تیج بارش جو ہی ہے بارڈ کے قارن ابھی تک نقصانی کا پیشہ نہیں ملا محافظے کا فارم بھر دیا آپ نے بھر دیا ہے ابھی پیشہ بھی نہیں ملا بارڈ آئی تھی بارش آئی تھی کئی جگہ جاتے ہیں کمی کی وجہ سے دکت ہو جاتی ہے یہاں پر پانی کی ادکتہ کی وجہ سے بارڈ کی وجہ سے کھیتوں میں پانی بھر گیا تھا اور اس کے بعد جو پودھا نکلا ہے کپاس کا یہ میرے خیال سے کام کا پودھا نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو گیا کام سے آپ کا بھی کھیت ہے یہاں پر میرا بھی یہ کھیت ہے آپ کا کیا فائدہ کچھ تھوڑا بہت ہے سو کے دس سو کے ایک سو دس مل رہے ہیں کی سو کے ربے بھی نہیں مل رہے ہیں سو کے پچاس بھی نہیں مل رہے ہیں سو کے پچاس بھی نہیں مل رہے ہیں مطلب پچاس روپے کا سیدھا گھاٹا ہے سرکار کچھ کر رہے ہیں اس کے لئے سرکار تو تو کس نے کیا ہے ابھی تک اب حرم بڑایا تحت نے بتاکر liter بن کائم میل نہیں عائی ہو یا کیا بول رہا ہے اے اسے کمنا پڑا ہے لیکن سرکار نے کچھ ابھی تک دیا نہیں ہے nosaltres ابھی تک دیا نہیں ہے سرکار بول رہے ہیں ہم تم کو دیں گے لیکن کب جب کھیڑ ادات مہتیا کرنے پڑے تب بڑا سوال بولا ہے کہ آخر کب چناف کا موسم ہے اب تو آئیں گے نیتا آپ کے پاس ابھی آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے ووٹ دے دیا تو کوئی بھی باو نہیں پوچھتا ہے وہاں دلیلی میں بات ہوتی ہے گجرات کے وکاس موڈل کی یہاں بڑا وکاس ہے یہ آپ کو دکھائی تو دے رہا ہے کہاں پہ وکاس ہوا ہے جیشان جیشی شتیتی میں تھے اچھے دن آنے کی بات کہیں گئی تھی اچھے دن آنے کی بات کہیں گئی تھی لیکن اچھے دن تو آیا نہیں سب بول رہے ہیں اچھے دن کہاں ہے اچھے دن اچھے دن آنے تو چاہیے نا پانی بول رہے ہیں نرمدہ کا پانی ہم نے سب جگہ پہ دیا یہاں پہ نرمدہ کا پانی ہی نہیں آیا پینے کا پانی نہیں آیا پینے کا آیا ہے کھیتی کا لائک کوئی پانی نہیں آیا کھیتی کا لائک پانی نہیں آیا نرشی بھائی کے پاس چلتے ہیں نرشی بھائی ہندی آپ سمجھ تو پاؤ گے نا میری نہیں سمجھ پائیں گے ان سے آپ یہ آؤ ادھر آؤ بھئی یہ پرانے کسان ہے ان کا کیا انبھاو ہے یہ ان سے پوچھو پہلے کیا ایسی طرح کے حالات تھے کہ پہلے ٹھیک تھا پہلے بھی ایسی حیثی تھی اور اب بھی ایسی تھی مطلبے وقت سے ایسے ہی چل رہا ہے کسان جو کسان ہے اس بھارت کو کیا بول رہے کسی کھیتی پردان دیش کھتی پردان دیش کھتی پردان دیش کھتی پردان دیش کھتی پردان دیش مطلب یہ دی وقاس ہے تو احمد آباد میں ہے سورت میں ہے وڑودرا میں ہے بڑی بڑی سٹیوں میں ہے راجکورٹ میں ہے لیکن جو گجرات کا کسان ہے وہ پریشان ہے بے حال ہے ہاں وہ سب بے حال ہے پریشان ہے گامڑا میں تو کچھ سنتا ہے نہیں ہے تو بڑا بڑا سٹی آتا ہے اس میں تو سب سنتا ہے گامڑا میں تو کیا کرے گا ہے ہوت لینے کے لئے آتا ہے بعد میں تو کوئی آتا ہے نہیں ہے میڈیا بھی یہاں تک نہیں آتا ہوگا میڈیا احمد آباد راجکورٹ تقسیم میں تھے احمد آباد آتا ہے یہ جو محلائیں کھڑی ہوئی ہیں پیچھے دو یہ کون ہے یہ محلائیں کھیتی باڑی کا گھرنا ہے اور یہ اس کا نرسی آقا کا گھرنا ہے یہ بھی کھیتی کرتی ہیں یہ محلائیں ہیں یہ بھی یہاں پر کھیتی کرتی ہیں میرے خیال کہ ہندی نہ یہ بول پائیں گی سمجھ بھی نہیں پاؤ گی تیسری دو محلائیں یہ ہیں تیسری محلائیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں ان کی تصویر میں میں اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ گجرات وہ علاقہ ہے یہ جہاں پر پرشوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر محلائیں بھی کھیتی کرتی ہیں بڑے شہروں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن گاؤں میں یہ تصویر بہت عام ہے کہ محلائیں صبح گھر کا کھانا بناتی ہیں اس کے بعد پرش کے ساتھ کھیت میں نکل آتی ہیں کھیتی میں ہاتھ بٹاتی ہیں اور دھیرے دھیرے کس طرح سے محلائیں بڑھ رہی ہیں ایک اور محلائیں پیچھے کی طرف سے آئی ہیں یہاں پر اور یہ تمام لوگ یہاں پر کھیتی کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہاں سے جو پیسہ ملے گا اس سے وہ اپنا بھوشی بنائیں گے اپنے بچوں کا بھوشی بنائیں گے انہیں کھانا کھلائیں گے انہیں اچھے سکول میں پڑھائیں گے ایک چھوٹا بچہ یہاں پر لیے ہوئے کسان یہاں پر میرے ساتھ میں موجود ہے آپ کی بھی کھیتی میں کیا فائدہ ہے کہ آپ بھی گھاٹے میں ہو گھاٹے میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی کھیتے میں کیا سب کو نقصہ نہیں آتی ہے اور کوئی نیتا ادھکاری دیکھنے والا سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے خلی ووٹ لینے کے لئے آتے موڈی جی کا یہ سٹیٹ رہا ہے موڈی جی یہاں کے مکھ منتری رہے ہیں اب پردھان منتری ہیں ان تک بھی آپ کی بات کوئی یہاں کا نیتا نمائندہ نہیں پہنچا پا کوئی بھی نہیں یہ آیا تھے لگ ادھر سوٹلا میں تو وہ تو کھالی بات چیت کر کے چلے گئے بات چیت کر کے چلے گئے کیا بول رہے آپ موڈی جی کا موڈی تو بہت ادھر شرک دیتا ہے ابھی ادھر کا نیتا ہے تو کچھ دیتا ہے نیل گائی کا نقصان ہے یہ نیل گائی کا نقصان ہے وہ سرکار بڑے بڑی باتیں کتے ہیں یا تار لگا دیں گے وائر پھنچنگ لگا دیں گے لیکن یہ خوش نہیں ہوتا یہ نیل گائی کا نقصان ہے ایسا کر کے چلے جاتا ہے بعد میں نقصان تو کھل کسان کا ہی ہوتا ہے نیل گائی نہیں آتی ہے اس کا یہ نقصان اس نے کیا ہوا ہے اور سرکار بول رہی تھی ہم تار فینسنگ لگائیں گے لیکن تار فینسنگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں پہ بھی بجلی پانی پانی کی وجہ سے دکت لیکن اب انہوں نے ایک اور چیز بتائی کہ جنگلی جانور جو ہوتے ہیں نیل گائی جو ہے اس کی طرف سے بھی کسان کو نقصان ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے کوئی نمائندہ یہاں پہنچ نہیں رہا ہے گجرات موڈل کی بات دیش بھر میں ہوتی ہے دنیا بھر میں ہوتی ہے کپڑے گجرات کے جو ہیں دور دراز میں جاتے ہیں ٹیکسٹائل کا بہت بڑا بزنس ہے گجرات میں وہ انہی کپاس جو آپ دیکھ رہے ہیں انہی کپاس میں سے کپاس سے کپڑا بنتا ہے بڑا بیعاپار ہے کپڑے کا لیکن کپڑے بنانے والے میں یعنی کپاس کی کھیتی کرنے والے کسانوں کی کیا دردشہ ہے یہ آپ نے دیکھی نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ سوریندر نگر زلے کی یہ کہانی ہے اہمدہ بات سے قریب دیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر سوریندر نگر زلہ ہے جہاں کے ایک ریموٹ گاؤں میں پہنچا ہے نیوز ورلڈ انڈیا ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہے نیوز ورلڈ انڈیا جہاں پر کوئی دوسرا میڈیا بھی کبھی نہیں پہنچا اور یہاں پر ہم نے ان لوگوں کی باتیں سنی جو کپاس کی کھیتی کرتے ہیں کپاس کے کسانوں کا حال جو ہے وہ بے حال ہے سرکار کو اس طرف بھی دھیان ضرور دینا چاہیے کیمرومن مکیش کمار کے ساتھ ابنو اپادیا نیوز ورلڈ انڈیا سوریندر نگر گجرات موسیقی